سب آپ کو تصویر آپ کو دکھاتے ہیں منوت سنہ جو ال جی ہیں وہ اس گھٹنا کے بعد وہ اس گھٹنا کے بعد یہاں پہنچے اور انہوں نے حالاتوں کا جائزہ لے رہے کہ کیمز پہنچے ہیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر گھائل بھرتی ہیں ان سے خود مل کر سرکار کی طرف سے ایک طرح سے انہوں نے یہ بھروسہ دیا کہ اس مشکل گھڑی میں سرکار ان کے ساتھ ہے تصویر آپ کو منوت سنہ کی ہم دکھا رہے ہیں فلفرے اور جو ابھی اسٹیتی ہے دیش میں ایک اکروش ہے اور جو پریوار جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے جو خائل ہوئے ہیں ان کی تکلیف یہاں ساجہ کرنے کے لئے ایل جی منو سنہ یہاں پہنچے وہیں آپ کو بتائیں کہ عمر عبداللہ جو نئے مکھے منتری بنے دس سال بات چنا ہوئے جو کشمیر میں نئے مکھے منتری بنے وہ بھی یہاں پہنچے چلیے تصویر دیکھیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں عمر عبداللہ اسپطال پہنچے ہیں اور جانکاری انہوں نے لیا ہے کیونکہ ابھی ان کی سرکار نئی نئی بنی ہے ایسے میں ان پر بہت دباؤ ہے سرکار بنتے ہی یہ گھٹنا ہو جانا اپنے آپ میں ٹینشن کریئٹ کر رہا ہے ان کے لئے بھی گھائلوں سے وہ ملاقات کرنے پہنچے ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عمر عبداللہ کی تو اس سے پہلے منو سنہ کی بھی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور گھائلوں سے ملنے عمر عبداللہ پہنچے ہیں لیکن جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے TRF نے ذمہ داری لے لیے لیکن اب ایک ایک چیز کی ایک ایک پہلو کی بہت گمبیرتہ سے جانچ کی جاری تصویر ذرا آپ کو دکھا رہے ہیں جانچ ایجنسی اب اس کے ہر پہلو کو کھنگال رہی ہے آخر یہاں تک کیسے پہنچے آتنگ کی کس نے ان کی مدد کی کیا کسی کی طرف سیہاں انہیں ایڈ ملا یہ تمام چیزیں ہیں جس کی تہتک جانے کی کوشش جانچ ایجنسیاں کرتی دکھائی دے رہی ہیں اینائیے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اب ایک طرح سے بڑھتا کشمیر آتنگستان کو راس نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ وکاس کے پتھ پر جاتا ہوا کشمیر ہے اور اس کو لے کر دہشت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہمارا منوبل نہ گرہ ہے نہ گرے گا رپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کشمیر میں بکاس سے آتنگیوں میں بوکھلا ہر بڑھتے کشمیر میں دوبارہ ٹرر کیا ہر سات لوگوں پروار کب ہوگا آتنگیوں پر پرہار پہلے کشمیر سے آتنگی حملوں اور پتھر بازوں کی تصویریں سامنے آتی تھی لیکن اب کشمیر بکاس کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے اور شاید بڑھتے کشمیر کی یہی تصویریں آتنگستان کو راس نہیں آ رہے یہی بجائے کہ جمہو کشمیر کے گاندربل میں آتنگیوں نے ٹرنل پروجیکٹ پر کام کر رہے مزدوروں کو ٹارگٹ بنایا ان پر تابر توڑ فائرنگ کی اور سات لوگوں کو موت کے خاتھ اتار دیا یہاں پہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اسی راستے سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو کینسرکار کا ایک پاور پروجیکٹ ہے جس میں جو مزدور ہے وہ کام کر رہے تھے جس میں اس سے اگر بات کر رہے مزدوروں کی تو سب سے زیادہ جو مزدور تھے وہ وہ کشمیری نہیں تھے وہ لوکل کشمیری نہیں تھے لیکن جن سات لوگوں کی حتیہ ہوئی ہے ان میں ایک کشمیری شخص بھی شامل ہے یعنی کہ اس بار جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ہر طرح کی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دوسری بڑی بات کیا ہے کہ اس گھٹنا کے بات سے لوگ سکتے مسلحہ سے بھی ہیں کیونکہ جلدی یہاں پہ چناؤ ہوئے ہیں چناؤں کے بعد میں سرکار کا گھٹن ہوئے ہیں سرکار گھٹن کے ساتھ ہی یہاں پہ بیوستاؤں کو لے کے وکاس کو لے کے بات ہونی چاہیے لیکن ایک بار پھر سے ٹارگٹ کیلنگ کو لے کے جو دہشت ہے وہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے آتنکستان کے گرگوں کا یہ کائرانہ حملہ اتنا خطارناک تھا کی کیمپ پہ کھڑی گاڑیاں پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی چشمدیدوں کے مطابق غیرستانی ورکرز کو ٹارگٹ کرنے والے آتنکیوں کی سنکھیا تیم تھی اور انہوں نے اچانا کی اندھاز اندھر فائرنگ شروع کر دی مجدور کچھ تمش پاتے اس سے پہلے ہی آتنکی تاورت اور گولیاں برسا کر وہاں سے فرار ہو گئے حالانکی اب ترکشہ برون نے پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے پورے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے آتنکیوں کے تلاش کے لیے سینہ کے جوان مرسادی سے جھوٹے ہیں کشمیر آئی جی بی کے بردی نے بھی گھٹنا سل کا جائزہ لیا کشمیر پولس کے علا دکاری جو ہے ان کا کافیلہ ہے جو گھٹنا سل کا جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ کو اور اسی کے ساتھ بتا دی آپ کو شہم مزدور اور ایک ڈاکٹر نے جانگبائی لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نیشنل کانفرنس کے سرکار آنے سے آتنگ کی بیلا گام ہو گئے ہیں کیوں مر عبداللہ کی سی ایم بنتے ہی ٹارگٹ کلنگ کی گھٹنا ہے تیز ہو رہی ہے کیونکہ جو آتنکی پہلے جمعو کو نشانہ بنا رہے تھے وہ اب کشمیر میں بھی حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے سوال سرکار پر بھی اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جس جگہ آتنکی حملہ ہوا ہے وہ علاقہ سی ایم عبداللہ کے چنوک شیطر میں آتا ہے عبداللہ اینڈ سنس پر سوال بھلے ہی اٹھ رہے ہیں لیکن گری مانتری آمیشہ نے آتنکیستان کے گرگوں کا سفایہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے گری مانتری آمیشہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آتنکی حملے میں جو لوگ بھی شامل ہیں انہیں بکشا نہیں جائے گا آتنکیوں کو اب بھارتیہ سرکشہ بلوں کی جوابی کاریوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جانکاری کے مطابق اس حملے کو در ازسٹینٹ فرنٹ یعنی ٹی آر ایف نے انجام دیا ہے لیکن گری مانتری کے اس اسٹینٹ سے صاف ہے کہ ان آتنکیوں کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکا علاج کیا جائے گا ان کو گھیر کر موط اور جواب دیا جائے گا جس سے ایسی ناپاک حرکت کرنے سے پہلے یہ آتنکی ہزار بار تو اس نے پر مجھے ہو جائیں جیلو ریپورٹ ریپاک لکھا تو ٹی آر ایف کا ذکر آپ نے سنا ٹی آر ایف کو لے کر آگے آپ کو جانکاری دیں گے لیکن ابھی ہماری سیہوگی انامیکا سنگھ آپ کو دیکھ رہی ہے جو گاندربل سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے انامیکا ذرا یہ سمجھنا جائیں گے ٹین ٹینل پر جو کی کنیکٹ کرنے والا تھا سونمر کو لڈہ کو اور آل ویڈر ٹینل ہے یہ تو اس پر جو نرمان ہو رہا ہے کیا یہ پڑوسی دیش کو بھا نہیں رہا ہے پسند نہیں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وکاس پر اب نظر ہے اور اس طرح سے دیشت پھیل آ رہے دیکھیں پاکستان کو گھاٹی میں کسی بھی وکاس کی چیز سمجھ میں نہیں آتی ان کو برداشت نہیں ہوتی اور جس جگہ میری موجودگی ہے یہ وہی ہائیوے ہے جو آگے سونمر کو جوڑتا ہے یہ وہی ہائیوے ہے جہاں سے لوگ ہمارناتھ یاترہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ وہی ہائیوے ہے جو گھاٹی کے وکاس کو درشاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے اور اسی کے آگے جو پروجیکٹ کا کام چل رہا ہے سرکار کی اوڑ سے وہ بھی دیکھ پا رہی ہوں گیا اب اس کے آس پاس جو بستی دیکھ پا رہی ہوں گیا چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ٹین شیٹ دکھائی دی رہے جو جنگل کے علاقے دکھائی دی رہے اس میں جو بنے گھر دکھائی دی رہے ہیں یہاں پر جو پورا پورا گام وہ بسا ہوا ہے لیکن جس طریقے سے یہ بڑا حادثہ یہاں پر ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہائیوے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے جو آپ کو جوان دکھائی دی رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دی رہے ہوں گے اب جو جو جوان ہے ان کی مستعدی یہاں پر کر دی گئی ہے کیونکہ اسے علاقے میں ساتھ لوگوں کی جان لے لی گئی گولیوں سے بھون کر کے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو سوال پوچھا آپ نے کہ جو پاکستان ہے جو پڑوسی دیش ہے اسے گھاٹی کا وکاس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو دیکھیں جو تین شخص پکڑے گئے ہیں اس پورے کی پورے معاملے میں ذمہ دار ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ پاکستانی ناغرک ہے اور اس نے دو لوگوں کا ساتھ لیا یہاں پہ جو کہ ساؤت کشمیر کے رہنے والے ہیں تین لوگوں نے مل کر کے ساتھ لوگوں کی نرمب ہتیا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو باقی لوگ ہیں جو باقی مزدوروں کے پریبار ہیں وہ غصے میں ہیں ناراضگی میں ہیں اور دہشت بھی ان کے اندر دکھائی دی رہی ہے اور دہشت تحلالے کی یہ کوشش ہے وہ چھاتے ہیں کہ درے لوگ کشمیر آنے سے اور یہی وجہ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے نامی کا بہت شکریہ آپ کا جنڈنے کے لیے اور جانکاریاں ساجہ کرنے کے لیے تصویر ہمارے درشکوں کو دکھانے کے لیے تو نامی کا کو آپ سن رہے تھے جو ریپورٹ کر رہی ہیں گاندربال سے لیکن چلیے اب آپ کو بتا دیتے TRF جس کا ذکر آپ یہاں بار بار سننا ہے The Resistance Force لشکر تیبہ کا وہ سیوگی سنگٹھن جس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کیا آپ کو بتائیں The Resistance Front کا نام ہی اس حملے میں سامنے آیا انہی کی طرف سے ذمہ داری لی گئی ہے اس پوری گھٹنا کی لشکر تیبہ کا پروکسی آتنگ کی سنگٹھن یعنی سیوگی سنگٹھن ہے اور حالی کے دنوں میں کافی سکریہ TRF نظر آیا ہے جمہ کشمیر میں حالی کے دنوں میں 2020 سے لے کر اب تک کئی حملے TRF کر چکا ہے حالانکہ ہمارے جو جمہ کشمیر پولیس بل ہے جو ایجنسیز ہیں نے crackdown بھی کیا ہے وہ detail بھی ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ UAPA کے تہہ The Resistance Front ban ہے جی ہاں پچھلے سال سرکار نے TRF کو آتنگی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا اور یہ ban ہے بھارت میں اور اسی سنگٹھن نے اس گھٹنا کی ذمہ داری لگی ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ TRF کی ایک modus emoranty ہے کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں کیسے وہ چیلیت کرتے ہیں کہ کس علاقے میں انہیں اس گھٹنا کو انجام دینا یہ تمام سوال ہیں جو آپ کے مند میں کوند رہوں گے کہ آکھر TRF بار بار یہ گھٹنا ہے کیسے کر رہا ہے